اور پروسکیوشن کی طرف سے بھی مکمل ہو گئے ہیں لیکن آج ایک عجیب موقف ایف آئی اے کا تھا پرچہ انہوں نے کٹا میں نے کہا ہے کہ پرچہ آپ نے کٹا ہے آپ نے لگائی ہیں ہماری فرمائش پر پرچہ نہیں ہوا آپ نے پرچہ کٹا آپ نے دیوار فلانگی آپ نے ایک وکیل کو جن کی ایج 74 سال ہے ان کو مر کیا ان کے پوتوں پوتیوں کے پوتیوں کے سامنے ان کو مارا پھر آپ ان کے موہ پہ کالی بوری ڈالی پھر آپ کہتے ہیں ہم نے نہیں مارا کسی اور نے مارا کسی اور کہاں ہے تو یہ ساری بات کے بعد میں نے کہا کہ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو باقی اوفینسز ہیں یعنی جو دفعات پیٹونک کرائم کا جو پاکستان کا لاؤ ہے اس کے علاوہ جو سیکشن ٹوئنٹی لگا تھا جب میں نے کال پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ بیلے پل ہے اس میں تو اندر نہیں رکھا جا سکی ملزم کو تو آج انہوں نے اپنا موقف بدلا اور وہ آ کے کہنے لگے جی اس کے علاوہ جو ہے وہ اختیار سماد نہیں ہے اس پہ بھی دونوں جانب سے اور جج صاحب نے کہا کہ آج کام زیادہ ہے تو وہ جگرز کر کے کل وہ ججمنٹ دیں گے ایک پہلو اس کا اس کا دوسرا کہ جن لوگوں نے یہ ایف آئی اے والوں نے پرچا کیا انہوں نے پورے پاکستان کو ساری دنیا میں بدنام کیا ہے اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن لے کے گئے کہ جی فیر کومنٹ ہو گیا سینئر وقی صاحب ہے ان کے خلاف کے فیر کومنٹ ہو گیا تو انہیں عدالت کی کاروائی کریں جو پاکستان کے تین منسٹرزیں انہوں نے تکلیف دینی شروع کی ہوئی ہے آپ اگر جب سے سہلاب انکران فرنس سے نکالیں امپورٹڈ گورنمنٹ اور اس کی امپورٹڈ کی بینٹ کی ان کا صرف ایک موضوع ہے دو بھی نہیں ہے ڈیڑھ بھی نہیں ہے موضوع ہے عمران خان عمران خان اور عمران خان اور وہی حوالے سے وہ ہر پوری کوشش کر رہے ہیں مختلف درخواستیں دائر کر رہے ہیں مختلف حدس کر رہے ہیں منتیں بھی کر رہے ہیں ایک طریقے سے جو لوگ ہیں وہ باہر نہ نکلیں لیکن لوگوں نے سنا دیا ہے اس وقت کوئی توجہ نہیں ہے کسی صاحب لاکے پہ پوری امپورٹڈ گورنمنٹ کی اور وہ جو بھاگا ہوا دبھی لینے تھا اور جو تیمارداری کرنے بیٹی بھی پیچھے چلی گئی وہ دونوں ایک لفظ نہیں کہتے ساری پریس کو اور ان سے ساری ٹاکس میں ساری اپنی عرب پتیوں والی گاڑیوں میں اور کھرپروں میں اور واک میں واک ٹاک شاک تھی ایک لفظ بھی نہیں کہتے ان میں کہ پاکستان میں سیلاب ہے ہم سیلادگان کے ساتھ جاگے باپس کھڑے ہوتے ہیں تو اس طرح سے دو اکف عمران خان کے درست ثابت ہوئے ہیں ایک موقف تو یہ کہ ان کو مقدمات ختم کرانے ہیں جو مقدمات ختم ہوئے اسی لئے محاکس آئے تھے کہ کوئی رہ تو نہیں گیا جس نے اس قانون کا فائدہ اٹھا کے مقدم نہیں کروائے اور دوسرا موقف یہ درست ثابت ہو گیا کہ پاکستان کے مسائل یہ جو باہر لائے تھے وہ عساق ڈالر کو کہہ رہے تھے کہ یہ ڈالر کا اتنا قریبی ہے اس کو مینی لانڈرنگ کا اتنا ایکسپیرینس ہے اور جو پاکستان مینی لانڈرنگ نیٹورک ہے پاکستان منی لانڈرنگ نیٹورک وہ کہہ رہی تھی کہ یہ ڈالر بہت چیز تک لے کے آ جائے گا اور وہ خود بھی کہتا تھا دو سو سے نیچے میں لے کے جاؤں لیکن جب سے پاکستان منی لانڈرنگ نیٹورک بدکسمتی کے بات یہ ہے کہ ڈالر آلووں سے زیادہ مغربی بارڈر کی دوسری طرف جا رہا ہے اور جو جتنے بھی ادارے ہیں انٹیجنس ہو گیا ایف آئی اے ہو گئی باقی جتنا بھی آپریٹس ہے پاکستان کی حضرت کا وہ سارے ایک کام پر لگے ہیں عمران خان کے خلاف اور ملک کی اکانومی دڑان سے نیچے گر چکی ہے آج لوگوں کی بائنگ پاور ختم ہو گئی اس طرح مہنگائی ہے بل کوئی نہیں دے سکتا اتنی زیادہ بجلی مہنگی ہے ان سارے آلات میں بہت ضروری ہے کہ ایلیکشن کا اعلان کیا جائے اور اگر چند ماہ یہ اور چپکیں تو پھر ہماری اکانومی زمین سے اتنی چپک جائے گی کہ اٹھانا کسی کے بات نہیں رہے گا یہ اسیمبلی میں تقریریں کرتے ہیں خالی ہال میں قوم ان کو چیلنج کرتی ہے پائر نکل کے جلسہ کر کے یہ تقریریں کر کے دکھا دو تم باہر نکلو آج آپ میں پان کی دکان کے سامنے تھڑا ہے ہم نے سٹورنٹس لائی پہ بڑی تقریریں وہاں ایک تقریر ایسی کر کے دکھا دو تم کسی کالیج یہ تقریر کر کے دکھا دو تم انہیں ملک پاکستانیوں کے کسی مجمع میں کھڑے ہو یہ کر کے تقریر دکھا دکھا دو ان کے لئے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے ایک آئینی راستہ ہے اور یہ ہے کہ پاکستان کی قوم کو موقع دیا جائے کہ وہ اپنی مرضی کا لیڈر کرے آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی مقدمات تھے چوبیس مقدمات میں اللہ کی مہربانی سے میں نے اور میری پری ریس بیلز کنفرم کروائیں ان میں سے دو بچے بھی پیدا ہوئے ان کے لئے ہمیں دو دفعہ اسلام بات ہائی کورٹ جانا پڑا وہاں سے پروٹیکٹیو بیل لینی پڑی ٹوٹل ملائیں تو چھبیس ہی ہو گیا اور ایک ہم نے بیل لی تھی پشام جا بینے اور عمران خان نے پروٹیکٹیو وہ ملائیں تو ستائیس مقدمے ہو گئے جو بیل کے ہم نے بھکتے ہیں اور ایک سو ستائیس انہوں نے گرفتار کرنے کی کوشش کیا ہے ہمیشہ ناکام رہیں یہ وہ نماز شریف ہیں ان کا قوم انتظار کر رہی ہے جس نے پاکستان میں آئیں گے ایسا تاریخی استقبال ہوگا کہ ان کو کسی اور دوائی کی ضرورت نہیں رہے گی اس لئے وہ جلدی کریں دوائی ان کی یہاں ہے اور وہ لوگوں کے پاس ہے گورے ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہے یا ان کا جو پاکٹ سائز ڈاکٹر ہے اس کے پاس بھی نہیں ہے اس لئے پاکستان سرزمین بے آئین بنا دیا گیا ہے لوگوں کے ساتھ مظالم ہو رہے ہیں اور سب سے بڑا ظلم معاشیات کا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج عدالت میں جو میرٹس پہ تو میں نہیں بات کروں گا اس لئے کہ آج جنجمنٹ ریزرب ہو گئی ہے جو آزم سباتی صاحب کے کیس میں اور اس میں دونوں طرف کے ہماری طرف سے جو ڈیفنس کی آگیومنٹس تھے اور پروسکیشن کی طرف سے بھی مکمل ہو گئے لیکن آج ایک عجیب موقع فائی اے کا تھا پرچہ انہوں نے کٹا میں نے کہا ہے کہ پرچہ آپ نے کٹا ہے تفات آپ نے لگائی ہیں ہماری فرمائش پہ پرچہ نہیں ہوا آپ نے پرچہ کٹا آپ نے دیوار فلانگی آپ نے ایک وکیل کو جن کی ایج چوہتر سال ہے ان کو گرفتار کیا ان کے پوتوں پوتیوں کے پوتیوں کے سامنے ان کو مارا پھر آپ نے ان کے موہ پہ کالی بوری ڈالی پھر آپ کہتے ہیں ہم نے نہیں مارا کسی اور نے مارا ہے اور یہ بھی نہیں بتاتے کسی اور کہاں ہے تو یہ ساری بات کے بعد میں نے کہا کہ آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو باقی اوفینسز ہیں یعنی جو دفعات پیکا کی الیکٹرونک کرائم کا جو پاکستان کا لاؤ ہے اس کے علاوہ جو سیکشن ٹوئنٹی لگا ہوا تھا جب میں نے کل پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ بیلے پل ہے اس میں تو اندر نہیں رکھا جا سکتا کسی ملزم کو تو آج انہوں نے اپنا موقف بدلا اور وہ آکے کہنے لگے جی اس کے علاوہ جو ہے وہ اختیار سماعت نہیں ہے اس پہ بھی بیس ہوئی دونوں جانب سے اور جج صاحب نے کہا کہ آج کام زیادہ ہے تو وہ ججمنٹ ریزرو کر کے کل وہ ججمنٹ دیں گے ایک پہلو اس کا اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ ایف آئی اے والوں نے پرچا کیا انہوں نے پورے پاکستان کو ساری دنیا میں بدنام کیا ہے اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن لے کے گئے کہ جی فیر کامنٹ ہو گیا ایک سینئر وکیل صاحب ہے ان کے خلاف فیر کامنٹ ہو گیا تو انہیں عدالت کی کاروائی کریں پھر جو پاکستان کے تین منسٹرز ہیں جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان کے سہلاب زیادہ علاقے میں جائیں اور رات بھی مار رہے ہیں لوگوں کے ساتھ جا کے ریلیف نہ دیں ان کو انہوں نے تکلیف دینی شروع کی ہوئی ہے آپ اگر جب سے اس حلاب آیا ہے ان کی پریس کانفرنسیں نکالیں امپورٹڈ گورنمنٹ اور اس کی امپورٹڈ کیابنٹ کی ان کا صرف ایک موضوع ہے دو بھی نہیں ہے ڈیڑھ بھی نہیں ہے ڈائی بھی نہیں ہے موضوع ہے عمران خان عمران خان اور عمران خان اور اسی حوالے سے وہ ہر پوری کوشش کر رہے ہیں مختلف درخواستیں دائر کر رہے ہیں مختلف شادشیں کر رہے ہیں منتیں بھی کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے جو لوگ ہیں وہ باہر نہ نکلیں لیکن لوگوں نے تو اپنا فیصلہ سنا دیا ہے اس وقت کوئی توجہ نہیں ہے کسی سہلاب زیادہ علاقے پہ پوری امپورٹڈ گورنمنٹ کی اور وہ جو بھاگا ہوا ہے دوائی لینے گیا تھا اور جو تیمارداری کرنے بیٹی بھی پیچھے چلی گئی وہ دونوں ایک لفظ نہیں کہتے ساری پریس کانفرنسز میں ساری ٹاکس میں ساری اپنی عرب پتیوں والی گاڑیوں میں اور خرب پتیوں والے کپڑوں میں اور واک میں واک ٹاک شاک تینوں اگر ملالیں تو وہ ایک لفظ بھی نہیں کہتے ان میں کہ پاکستان میں سہلاب ہے اور ہم سہلاب زدگان کے ساتھ جا کے باپس کھڑے ہوتے ہیں تو اس طرح سے دو موقف عمران خان کے درست ثابت ہوئے ہیں ایک موقف تو یہ کہ ان کو صرف اپنے مقدمات ختم کرانے ہیں جو مقدمات ختم ہوئے اسی لیے ریمارکس آئے تھے کہ کوئی رہ تو نہیں گیا جس نے اس قانون کا فائدہ اٹھا کے مقدمات ختم نہیں کروائے اور دوسرا موقف یہ درست ثابت ہو گیا ہے کہ پاکستان کے مسائل یہ جو باہر سے لائے تھے وہ عساق ڈالر کو کہہ رہے تھے کہ یہ ڈالر کا اتنا قریبی عزیز ہے اور اس کو منی لانڈرنگ کا اتنا ایکسپیرینس ہے اور جو پاکستان منی لانڈرنگ نیٹورک ہے پاکستان منی لانڈرنگ نیٹورک وہ کہہ رہی تھی کہ یہ ڈالر بہت نیچے سو تک لے کے آ جائے گا اور وہ خود بھی کہتا تھا دو سو سے نیچے میں لے کے جاؤں گا لیکن جب سے پاکستان منی لانڈرنگ نیٹورک کی امپورٹنٹ گورنمنٹ آئی ہے بدقسمتی کے بات یہ ہے کہ ڈالر آلووں سے زیادہ مغربی بارڈر کی دوسری طرف جا رہا ہے اور جو جتنے بھی ادارے ہیں کسٹم انٹیلیجنس ہو گیا ایف آئی اے ہو گئی باقی جتنا بھی آپریٹس ہے پاکستان کی ریاست کا وہ سارے ایک کام پر لگے ہیں عمران خان کے خلاف اور ملک کی ایکانومی دڑان سے نیچے گر چکی ہے آج لوگوں کی بائنگ پاور ختم ہو گئی اس قدر زیادہ مہنگائی ہے بل کوئی نہیں دے سکتا اتنے زیادہ بجلی مہنگی ہے تو ان سارے آلات میں بہت ضروری ہے کہ فوری طور پر الیکشن کا اعلان کیا جائے اور اگر چند ماہ یہ اور چپکے رہے تو پھر ہماری ایکانومی زمین سے اتنی چپک جائے گی کہ اٹھانا کسی کے بھی بس میں نہیں رہے گا یہ اسیمبلی میں تقریریں کرتے ہیں خالی ہال میں قوم ان کو چیلنج کرتی ہے باہر نکل کے تم کسی جگہ جلسہ کر کے یہ تقریریں کر کے دکھا دو تم باہر نکلو آج آپ پارا میں پان کی دکان کے سامنے پھڑا ہے ہم نے سٹورنٹس لائف پہ بڑی تقریریں ماں پہ کی ہیں وہاں ایک تقریر ایسی کر کے دکھا دو تم کسی کالج یا یونیورسٹی میں جاؤ یہ تقریر کر کے دکھا دو تم پیرون ملک پاکستانیوں کے کسی مجمع میں کھڑے ہو یہ کر کے تقریر دکھا دو ان کے لئے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے ایک آئینی راستہ ہے اور راستہ یہ ہے کہ پاکستان کی قوم کو موقع دیا جائے کہ وہ اپنی مرضی کا لیڈر الیکٹ کرے آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی مقدمات تھے چوبیس مقدمات میں اللہ کی مہربانی سے میں نے اور میری ٹیم نے پریریس بیلز کنفرم کروائیں ان میں سے دو بچے بھی پیدا ہوئے ان کے لئے ہمیں دو دفعہ اسلام بات ہائی کوٹ جانا پڑا وہاں سے پروٹیکٹیو بیل لینی پڑی ٹوٹل ملائیں تو چھبیس ہی ہو گیا اور ایک ہم نے بیل لی تھی پشاور جا کے بہنے اور عمران خان نے پروٹیکٹیو وہ ملائیں تو ستائیس ٹوٹل مقدمے ہو گئے جو بیل کے ہم نے بھوکتے ہیں اور ایک سو ستائیس مرتبہ انہوں نے گرفتار کرنے کی کوشش کیا ہے ہمیشہ ناکام رہیں یہ جو نماز شریف ہیں ان کا قوم انتظار کر رہی ہے جس دن وہ پاکستان میں آئیں گے ایسا تاریخی استقبال ہوگا کہ ان کو کسی اور دوائی کی ضرورت نہیں رہے گی اس لئے وہ جلدی کریں دوائی ان کی یہاں ہے اور وہ لوگوں کے پاس ہے گورے ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہے یا ان کا جو پاکٹ سائز ڈاکٹر ہے اس کے پاس بھی نہیں ہے اس لئے پاکستان کو مذاق بنا دیا گیا ہے سرزمین بیائین بنا دیا گیا ہے لوگوں کے ساتھ ہر طرح کے مظالم ہو رہے ہیں اور سب سے بڑا ظلم و عاشیات کا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج عدالت میں جو میرٹس پہ تو میں نہیں بات کروں گا اس لئے کہ آج جنجمنٹ ریزرب ہو گئی ہے جو آزم سباتی صاحب کے کیس میں اور اس میں دونوں طرف کے ہماری طرف سے جو ڈیفینس کی آرگیومنٹس تھے اور پروسکیشن کی طرف سے بھی مکمل ہو گئے لیکن آج ایک عجیب موقف ایف آئی اے کا تھا پرچہ انہوں نے کٹا میں نے کہا ہے کہ پرچہ آپ نے کٹا ہے تفات آپ نے لگائی ہیں ہماری فرمائش پہ پرچہ نہیں ہوا آپ نے پرچہ کٹا آپ نے دیوار فلانگی آپ نے ایک وکیل کو جن کی ایج چوہتر سال ہے ان کو گرفتار کیا ان کے پوتوں پوتیوں کے پوتیوں کے سامنے ان کو مارا پھر آپ نے ان کے موہ پہ کالی بوری ڈالی پھر آپ کہتے ہیں ہم نے نہیں مارا کسی اور نے مارا ہے اور یہ بھی نہیں بتاتے کسی اور کہاں ہے تو یہ ساری بات کے بعد میں نے کہا کہ آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو باقی اوفینسز ہیں یعنی جو دفعات پیکا کی الیکٹرونک کرائم کا جو پاکستان کا لاؤ ہے اس کے علاوہ جو سیکشن ٹوئنٹی لگا ہوا تھا جب میں نے کال پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ بینے پل ہیں اس میں تو اندر نہیں رکھا جا سکتا کسی ملزم کو تو آج انہوں نے اپنا موقف بدلا اور وہ آ کے کہنے لگے جی اس کے علاوہ جو ہے وہ اختیار سماعت نہیں ہے اس پہ بھی بیس ہوئی دونوں جانب سے اور جج صاحب نے کہا کہ آج کام زیادہ ہے تو وہ ججمنٹ ریزرو کر کے کل وہ ججمنٹ دیں گے ایک پہلو اس کا اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ ایف آئی اے والوں نے پرچا کیا انہوں نے پورے پاکستان کو ساری دنیا میں بدنام کیا ہے اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پیٹیشن لے کے گئے کہ جی فیر کامنٹ ہو گیا ایک سینئر وکیل صاحب ہے ان کے خلاف کے فیر کامنٹ ہو گیا تو انہیں عدالت کی کاروائی کریں پھر جو پاکستان کے تین منسٹرز ہیں جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان کے سہلاب زدہ علاقے میں جائیں اور رات بھی مار رہیں لوگوں کے ساتھ جا کے ریلیف نہ دیں ان کو انہوں نے تکلیف دینی شروع کی ہوئی ہے آپ اگر جب سے سہلاب آیا ہے ان کی پریس کانفرنسیں نکالیں امپورٹڈ گورنمنٹ اور اس کی امپورٹڈ کابنٹ کی ان کا صرف ایک موضوع ہے دو بھی نہیں ہے ڈیڑھ بھی نہیں ہے ڈائی بھی نہیں ہے موضوع ہے عمران خان عمران خان اور عمران خان اور اسی حوالے سے وہ ہر پوری کوشش کر رہے ہیں مختلف درخواستیں دائر کر رہے ہیں مختلف سادشیں کر رہے ہیں منتیں بھی کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے جو لوگ ہیں وہ باہر نہ نکلیں لیکن لوگوں نے تو اپنا فیصلہ سنا دیا ہے اس وقت کوئی توجہ نہیں ہے کسی سہلاب زدہ علاقے پہ پوری امپورٹڈ گورنمنٹ کی اور وہ جو بھاگا ہوا ہے دوائی لینے گیا تھا اور جو اتیمارداری کرنے بیٹی بھی پیچھے چلی گئی وہ دونوں ایک لفظ نہیں کہتے ساری پریس کانفرنسز میں ساری ٹاکس میں ساری اپنی عرب پتیوں والی گاڑیوں میں اور خرب پتیوں والے کپڑوں میں اور واک میں واک ٹاک شاک تینوں اگر ملالیں تو وہ ایک لفظ بھی نہیں کہتے ان میں کہ پاکستان میں سہلاب ہے اور ہم سہلاب زدگان کے ساتھ جا کے باپس کھڑے ہوتے ہیں تو اس طرح سے دو موقف عمران خان کے درست ثابت ہوئے ہیں ایک موقف تو یہ کہ ان کو صرف اپنے مقدمات ختم ہوئے اسی لیے ریمارکس آئے تھے کہ کوئی رہ تو نہیں گیا جس نے اس قانون کا فائدہ اٹھا کے مقدمات ختم نہیں کروائے اور دوسرا موقف یہ درست ثابت ہو گیا ہے کہ پاکستان کے مسائل یہ جو باہر سے لائے تھے وہ عساق ڈالر کو کہہ رہے تھے کہ یہ ڈالر کا اتنا قریبی عزیز ہے اور اس کو منی لانڈرنگ کا اتنا ایکسپیرینس ہے اور جو پاکستان منی لانڈرنگ نیٹ وارک ہے پی ایم ایل این یہ نہیں پاکستان منی لانڈرنگ نیٹ وارک وہ کہہ رہی تھی کہ یہ ڈالر بہت نیچے سو تک لے کے آ جائے گا اور وہ خود بھی کہتا تھا دو سو سے نیچے میں لے کے جاؤں گا لیکن جب سے پاکستان منی لانڈرنگ نیٹ وارک کی امپورٹنٹ گورنمنٹ آئی ہے بدکسمتی کے بات یہ ہے کہ ڈالر آلووں سے زیادہ مغربی بارڈر کی دوسری طرف جا رہا ہے اور جو جتنے بھی ادارے ہیں کسٹم انٹیلیجنس ہو گیا ایف آئی اے ہو گئی باقی جتنا بھی آپریٹس ہے پاکستان کی ریاست کا وہ سارے ایک کام پہ لگے ہیں عمران خان کے خلاف اور ملک کی ایکانومی دڑان سے نیچے گر چکی ہے آج لوگوں کی بائنگ پاور ختم ہو گئی اس قدر زیادہ مہنگائی ہے بل کوئی نہیں دے سکتا اتنی زیادہ بجلی مہنگی ہے ان سارے آلات میں بہت ضروری ہے کہ فوری طور پہ الیکشن کا اعلان کیا جائے اور اگر چند ماہ یہ اور چپکے رہے تو پھر ہماری ایکانومی زمین سے اتنی چپک جائے گی کہ اٹھانا کسی کے بھی بس میں نہیں رہے گا یہ اسیمبلی میں تقریریں کرتے ہیں خالی ہال میں قوم ان کو چیلنج کرتی ہے پائر نکل کے تم کسی جگہ جلسہ کر کے یہ تقریریں کر کے دکھا دو تم باہر نکلو آج آپ پارہ مہپان کی دکان کے سامنے پھڑا ہے ہم نے سٹورنٹس لائف پہ بڑی تقریریں وہاں پہ کی ہیں وہاں ایک تقریر ایسی کر کے دکھا دو تم کسی کالج یا یونیورسٹی میں جاؤ یہ تقریر کر کے دکھا دو تم بیرون ملک پاکستانیوں کے کسی مجمع میں کھڑے ہو یہ کر کے تقریر دکھا دو ان کے لئے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے کو موقع دیا جائے کہ وہ اپنی مرضی کا لیڈر الیکٹ کرے آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی مقدمات تھے چوبیس مقدمات میں اللہ کی مہربانی سے میں نے اور میری ٹیم نے پری ریس بیلز کنفرم کروائیں ان میں سے دو بچے بھی پیدا ہوئے ان کے لئے میں دو دفعہ اسلامباد ہائی کوٹ جانا پڑا وہاں سے پروٹیکٹیو بیل لینی پڑی ٹوٹل ملائیں تو چھبیس ہی ہو گیا اور ایک ہم نے بیل لی تھی پشاور جا کے بینے اور عمران خان نے پروٹیکٹیو وہ ملائیں تو ستائیس ٹوٹل مقدمے ہو گئے جو بیل کے ہم نے بھوکتے ہیں اور ایک سو ستائیس مرتبہ انہوں نے گرفتار کرنے کی کوشش کیا ہے ہمیشہ ناکام رہیں یہ جو نواز شریف ہیں ان کا قوم انتظار کر رہی ہے جس دن وہ پاکستان میں آئیں گے ایسا تاریخی استقبال ہوگا کہ ان کو کسی اور دوائی کی ضرورت نہیں رہے گی اس لئے وہ جلدی کریں دوائی ان کی یہاں ہے اور وہ لوگوں کے پاس ہے گورے ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہے یا ان کا جو پاکٹ سائز ڈاکٹر ہے اس کے پاس بھی نہیں ہے اس لئے پاکستان کو مذاق بنا دیا گیا ہے سرزمین بیائین بنا دیا گیا ہے لوگوں کے ساتھ ہر طرح کے مظالم ہو رہے ہیں اور سب سے بڑا ظلم معاشیات کا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج عدالت میں جو میرٹس پہ تو میں نہیں بات کروں گا اس لئے کہ آج جنجمنٹ ریزرب ہو گئی ہے جو آزم سباتی صاحب کے کیس میں اور اس میں دونوں طرف کے ہماری طرف سے جو ڈیفنس کی آگیومنٹس تھے اور پروسکیوشن کی طرف سے بھی مکمل ہو گئے لیکن آج ایک عجیب موقف ایف آئی اے کا تھا پرچہ انہوں نے کٹا میں نے کہا ہے کہ پرچہ آپ نے کٹا ہے تفہات آپ نے لگائی ہیں ہماری فرمائش پہ پرچہ نہیں ہوا آپ نے پرچہ کٹا آپ نے دیوار فلانگی آپ نے ایک وکیل کو جن کی اج چوہتر سال ہے ان کو گرفتار کیا ان کے پوتوں پوتیوں کے پوتیوں کے سامنے ان کو مارا پھر آپ نے ان کے موہ پہ کالی بوری ڈالی پھر آپ کہتے ہیں ہم نے نہیں مارا کسی اور نے مارا ہے اور یہ بھی نہیں بتاتے کسی اور کہاں ہے تو یہ ساری بات کے بعد میں نے کہا کہ آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو باقی اوفینسز ہیں یعنی جو دفعات پیکا کی الیکٹرونک کرائم کا جو پاکستان کا لاؤ ہے اس کے علاوہ جو سیکشن ٹوینٹی لگا ہوا تھا جب میں نے کل پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ بیلے پل ہیں اس میں تو اندر نہیں رکھا جا سکتا کسی ملزم کو تو آج انہوں نے اپنا موقف بدلا اور وہ آکے کہنے لگے جی اس کے علاوہ جو ہے وہ اختیار سماد نہیں ہے اس پہ بھی بیس ہوئی دونوں جانب سے اور جج صاحب نے کہا کہ آج کام زیادہ ہے تو وہ ججمنٹ ریزرو کر کے کل وہ ججمنٹ دیں گے ایک پہلو اس کا اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ ایف آئی اے والوں نے پرچا کیا انہوں نے پورے پاکستان کو ساری دنیا میں بدنام کیا ہے اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن لے کے گئے کہ جی فیر کومنٹ ہو گیا ایک سینئر وکیل صاحب ہے ان کے خلاف کے فیر کومنٹ ہو گیا تو انہیں عدالت کی کاروائی کریں پھر جو پاکستان کے تین منسٹرز ہیں جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان کے سحلاب زدہ علاقے میں جائیں اور رات بھی مار رہے ہیں لوگوں کے ساتھ جا کے ریلیف نہ دیں ان کو انہوں نے تکلیف دینی شروع کی ہوئی ہے آپ اگر جب سے سحلاب آیا ہے ان کی پریس کانفرنس سے نکالیں امپورٹڈ گورنمنٹ اور اس کی امپورٹڈ کیابنٹ کی ان کا صرف ایک موضوع ہے دو بھی نہیں ہے ڈیڑھ بھی نہیں ہے ڈائی بھی نہیں ہے موضوع ہے عمران خان عمران خان اور عمران خان اور اسی حوالے سے وہ ہر پوری کوشش کر رہے ہیں مختلف درخواستیں دائر کر رہے ہیں مختلف سادشیں کر رہے ہیں منتیں بھی کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے جو لوگ ہیں وہ باہر نہ نکلیں لیکن لوگوں نے تو اپنا فیصلہ سنا دیا ہے اس وقت کوئی توجہ نہیں ہے کسی سحلاب زدہ علاقے پہ پوری امپورٹڈ گورنمنٹ کی اور وہ جو بھاگا ہوا ہے دوائی لینے گیا تھا اور جو تیمارداری کرنے بیٹی بھی پیچھے چلی گئی وہ دونوں ایک لفظ نہیں کہتے ساری پریس کانفرنسز میں ساری ٹاکس میں ساری اپنی عرب پتیوں والی گاڑیوں میں اور کھرب پتیوں والے کپڑوں میں اور واک میں واک ٹاک شاک تینوں اگر ملا لیں تو وہ ایک لفظ بھی نہیں کہتے ان میں کہ پاکستان میں سہلاب ہے اور ہم سہلاب زدگان کے ساتھ جا کے باپس کھڑے ہوتے ہیں تو اس طرح سے دو موقف عمران خان کے درست ثابت ہوئے ہیں ایک موقف تو یہ کہ ان کو صرف اپنے مقدمات ختم کرانے ہیں جو مقدمات ختم ہوئے اسی لئے ریمارکس آئے تھے کہ کوئی رہ تو نہیں گیا جس نے اس قانون کا فائدہ اٹھا کے مقدمات ختم نہیں کروائے اور دوسرا موقف یہ درست ثابت ہو گیا ہے کہ پاکستان کے مسائل یہ جو باہر سے لائے تھے وہ عساق ڈالر کو کہہ رہے تھے کہ یہ ڈالر کا اتنا قریبی عزیز ہے اور اس کو منی لانڈرنگ کا اتنا ایکسپیرینس ہے اور جو پاکستان منی لانڈرنگ نیٹ وارک پاکستان منی لانڈرنگ نیٹ وارک وہ کہہ رہی تھی کہ یہ ڈالر بہت نیچے سو تک لے کے آ جائے گا اور وہ خود بھی کہتا تھا دو سو سے نیچے میں لے کے جاؤں گا لیکن جب سے پاکستان منی لانڈرنگ نیٹ وارک کی امپورٹنٹ گورنمنٹ آئی ہے بدقسمتی کے بات یہ ہے کہ ڈالر آلووں سے زیادہ مغربی بارڈر کی دوسری طرف جا رہا ہے اور جو جتنے بھی ادارے ہیں کسٹم انٹیلیجنس ہو گیا ایف آئی اے ہو گئی باقی جتنا بھی آپریٹس ہے پاکستان کی ریاست کا وہ سارے ایک کام پر لگے ہیں عمران خان کے خلاف اور ملک کی اکانومی دڑان سے نیچے گر چکی ہے آج لوگوں کی بائنگ پاور ختم ہو گئی اس قدر زیادہ مہنگائی ہے بل کوئی نہیں دے سکتا اتنے زیادہ بجلی مہنگی ہے ان سارے آلات میں بہت ضروری ہے کہ فوری طور پر الیکشن کا اعلان کیا جائے اور اگر چند ماہ یہ اور چپکے رہے تو پھر ہماری ایکانومی زمین سے اتنی چپک جائے گی کہ اٹھانا کسی کے بھی بس میں نہیں رہے گا یہ اسیمبلی میں تقریریں کرتے ہیں خالی ہال میں قوم ان کو چیلنج کرتی ہے بائر نکل کے تم کسی جگہ جلسہ کر کے یہ تقریریں کر کے دکھا دو تم بائر نکلو آج آپ پارا میں پان کی دکان کے سامنے تھڑا ہے ہم نے سٹورنٹس لائف پر بڑی تقریریں ماں پہ کی ہیں وہاں ایک تقریر ایسی کر کے دکھا دو تم کسی کالج یا یونیورسٹی میں جاؤ یہ تقریر کر کے دکھا دو تم پیرون ملک پاکستانیوں کے کسی مجمع میں کھڑے ہو کر یہ کر کے تقریر دکھا دو ان کے لئے باگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے ایک آئینی راستہ ہے اور راستہ یہ ہے کہ پاکستان کی قوم کو موقع دیا جائے کہ وہ اپنی مرضی کا لیڈر الیکٹ کرے آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی مقدمات ہیں چوبیس مقدمات میں اللہ کی مہربانی سے میں نے اور میری ٹیم نے پری ریسٹ بیلز کنفرم کروائیں ان میں سے دو بچے بھی پیدا ہوئے ان کے لئے ہمیں دو دفعہ اسلام بات ہائی کوٹ جانا پڑا وہاں سے پروٹیکٹیو بیل لینی پڑی ٹوٹل ملائیں تو چھبیس یہ ہو گیا اور ایک ہم نے بیل لی تھی پشاور جا کے میں نے اور عمران خان نے پروٹیکٹیو وہ ملائیں تو ستائیس ٹوٹل مقدمے ہو گئے جو بیل کے ہم نے بھوکتے ہیں اور ایک سو ستائیس مرتبہ انہوں نے گرفتار کرنے کی کوشش کیا ہے ہمیشہ ناکام رہیں یہ جو نواز شریف ہیں ان کا قوم انتظار کر رہی ہے جس دن وہ پاکستان میں آئیں گے ایسا تاریخی استقبال ہوگا کہ ان کو کسی اور دوائی کی ضرورت نہیں رہے گی اس لئے وہ جلدی کریں دوائی ان کی یہاں ہے اور وہ لوگوں کے پاس ہے گورے ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہے یا ان کا جو پاکٹ سائز ڈاکٹر ہے اس کے پاس بھی نہیں ہے اس لئے پاکستان کو مزاق بنا دیا گیا ہے سرزمین بے آئین بنا دیا گیا ہے لوگوں کے ساتھ ہر طرح کے مظالم ہو رہے ہیں اور سب سے بڑا ظلم و عاشیات کا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج عدالت میں جو میرٹس پہ تو میں نہیں بات کروں گا اس لئے کہ آج جنجمنٹ ریزرب ہو گئی ہے جو آزم سباتی صاحب کے کیس میں اور اس میں دونوں طرف کے ہماری طرف سے جو ڈیفنس کی آرکیومنٹس تھے اور پروسکیوشن کی طرف سے بھی مکمل ہو گئے ہیں لیکن آج ایک عجیب موقع فائی اے کا تھا پرچہ انہوں نے کٹا میں نے کہا ہے کہ پرچہ آپ نے کٹا ہے تفاہت آپ نے لگائی ہیں ہماری فرمائش پر پرچہ نہیں ہوا آپ نے پرچہ کٹا آپ نے دیوار فلانگی آپ نے ایک وکیل کو جن کی اج چوہتر سال ہے ان کو گرفتار کیا ان کے پوتوں پوتیوں کے پوتیوں کے سامنے ان کو مارا پھر آپ نے ان کے موہ پہ کالی بوری ڈالی پھر آپ کہتے ہیں ہم نے نہیں مارا کسی اور نے مارا ہے اور یہ بھی نہیں بتاتے کسی اور کہاں ہے تو یہ ساری بات کے بعد میں نے کہا کہ آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو باقی اوفینسز ہیں یعنی جو دفعات پیکا کی الیکٹرونک کرائم کا جو پاکستان کا لاؤ ہے اس کے علاوہ جو سیکشن ٹوینٹی لگا ہوا تھا جب میں نے کل پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ بیلے پل ہے اس میں تو اندر نہیں رکھا جا سکتا کسی ملزم کو تو آج انہوں نے اپنا موقف بدلا اور وہ آ کے کہنے لگے جی اس کے علاوہ جو ہے وہ اختیار سماعت نہیں ہے اس پہ بھی پیس ہوئی دونوں جانب سے اور جج صاحب نے کہا کہ آج کام زیادہ ہے تو وہ ججمنٹ ریزرو کر کے کل وہ ججمنٹ دیں گے ایک پہلو اس کا اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ ایف آئی اے والوں نے پرچا کیا انہوں نے پورے پاکستان کو ساری دنیا میں بدنام کیا ہے اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن لے کے گئے کہ جی فیر کومنٹ ہو گیا ایک سینئر وکیل صاحب ہے ان کے خلاف فیر کومنٹ ہو گیا تو انہیں عدالت کی کاروائی کریں پھر جو پاکستان کے تین منسٹرز ہیں جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان کے سحلاب زیادہ علاقے میں جائیں اور رات بھی مار رہے ہیں لوگوں کے ساتھ جا کے ریلیف نہ دیں ان کو انہوں نے تکلیف دینی شروع کی ہوئی ہے آپ اگر جب سے سحلاب آیا ہے ان کی پریس کانفرنس سے نکالیں امپورٹڈ گورنمنٹ اور اس کی امپورٹڈ کیابنٹ کی ان کا صرف ایک موضوع ہے دو بھی نہیں ہے ڈیڑھ بھی نہیں ہے ڈائی بھی نہیں ہے موضوع ہے عمران خان عمران خان اور عمران خان اور اسی حوالے سے وہ ہر پوری کوشش کر رہے ہیں مختلف درخواستیں دائر کر رہے ہیں مختلف سادسیں کر رہے ہیں منتیں بھی کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے جو لوگ ہیں وہ باہر نہ نکلیں لیکن لوگوں نے تو اپنا فیصلہ سنا دیا ہے اس وقت کوئی توجہ نہیں ہے کسی سہلاب زیادہ علاقے پہ پوری امپورٹڈ گورنمنٹ کی اور وہ جو بھاگا ہوا ہے دوائی لینے گیا تھا اور جو تیمارداری کرنے بیٹی بھی پیچھے چلی گئی وہ دونوں ایک لفظ نہیں کہتے ساری پریس کانفرنسز میں ساری ٹاکس میں ساری اپنی عرب پتیوں والی گاڑیوں میں اور خرب پتیوں والے کپڑوں میں اور واک میں واک ٹاک شاک تینوں اگر ملا لیں تو وہ ایک لفظ بھی نہیں کہتے ان میں کہ پاکستان میں سہلاب ہے اور ہم سہلاب زدگان کے ساتھ جا کے واپس کھڑے ہوتے ہیں تو اس طرح سے دو موقف عمران خان کے درست ثابت ہوئے ایک موقف تو یہ کہ ان کو صرف اپنے مقدمات ختم کرانے ہیں جو مقدمات ختم ہوئے اسی لیے ریمارکس آئے تھے کہ کوئی رہ تو نہیں گیا جس نے اس قانون کا فائدہ اٹھا کے مقدمات ختم نہیں کروائے اور دوسرا موقف یہ درست ثابت ہو گیا ہے کہ پاکستان کے مسائل یہ جو باہر سے لائے تھے وہ عساق ڈالر کو کہہ رہے تھے کہ ڈالر کا اتنا قریبی عزیز ہے اور اس کو منی لانڈرنگ کا اتنا ایکسپیرینس ہے اور جو پاکستان منی لانڈرنگ نیٹورک ہے پاکستان منی لانڈرنگ نیٹورک وہ کہہ رہی تھی کہ یہ ڈالر بہت نیچے سو تک لے کے آ جائے گا اور وہ خود بھی کہہ دا تھا دو سو سے نیچے میں لے کے جاؤں گا لیکن جب سے پاکستان منی لانڈرنگ نیٹورک کی امپورٹنٹ گورنمنٹ آئی ہے بدکسمتی کے بات یہ ہے کہ ڈالر آلووں سے زیادہ مغربی بارڈر کی دوسری طرف جا رہا ہے اور جو جتنے بھی ادارے ہیں کسٹم انٹیلیجنس ہو گیا ایف آئی اے ہو گئی باقی جتنا بھی آپریٹس ہے پاکستان کی ریاست کا وہ سارے ایک کام پہ لگئے عمران خان کے خلاف اور ملک کی ایکانومی دڑان سے نیچے گر چکی ہے آج لوگوں کی بائنگ پاور ختم ہو گئی اس قدر زیادہ مہنگائی ہے بل کوئی نہیں دے سکتا اتنی زیادہ بجلی مہنگی ہے ان سارے آلات میں بہت ضروری ہے کہ فوری طور پر الیکشن کا اعلان کیا جائے اور اگر چند ماہ یہ اور چپکے رہے تو پھر ہماری ایکانومی زمین سے اتنی چپک جائے گی کہ اٹھانا کسی کے بھی بس میں نہیں رہے گا یہ اسیمبلی میں تقریریں کرتے ہیں خالی ہال میں قوم ان کو چیلنج کرتی ہے باہر نکل کے تم کسی جگہ جلسہ کر کے یہ تقریریں کر کے دکھا دو تم باہر نکلو آج آپ پارا میں پان کی دکان کے سامنے تھڑا ہے ہم نے سرورنٹس لائیف پہ بڑی تقریریں ماں پہ کی ہیں وہاں ایک تقریر ایسی کر کے دکھا دو تم کسی کالج یا یونیورسٹی میں جاؤ پیرون ملک پاکستانیوں کے کسی مجمع میں کھڑے ہو یہ کر کے تقریر دکھا دو ان کے لئے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے ایک آئینی راستہ ہے اور راستہ یہ ہے کہ پاکستان کی قوم کو موقع دیا جائے کہ وہ اپنی مرضی کا لیڈر الیکٹ کرے آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی مقدمات تھے چوبیس مقدمات میں اللہ کی مربانی سے میں نے اور میری ٹیم نے پری ریس بیلز کنفرم کروائیں ان میں سے دو بچے بھی پیدا ہوئے ان کے لئے ہمیں دو دفعہ اسلامباد ہائی کورٹ جانا پڑا وہاں سے پروٹیکٹیو بیل لینی پڑی ٹوٹل ملائیں تو چھبیس ہی ہو گیا اور ایک ہم نے بیل لی تھی پشاور جا کے میں نے اور عمران خان نے پروٹیکٹیو وہ ملائیں تو ستائیس ٹوٹل مقدمے ہو گئے جو بیل کے ہم نے بھوکتے ہیں اور ایک سو ستائیس مرتبہ انہوں نے گرفتار کرنے کی کوشش کیا ہے ہمیشہ ناکام رہیں یہ جو نواز شریف ہیں ان کا قوم انتظار کر رہی ہے جس دن وہ پاکستان میں آئیں گے ایسا تاریخی استقبال ہوگا کہ ان کو کسی اور دوائی کی ضرورت نہیں رہے گی اس لئے وہ جلدی کریں دوائی ان کی یہاں ہے اور وہ لوگوں کے پاس ہے گورے ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہے یا ان کا جو پاکٹ سائز ڈاکٹر ہے اس کے پاس بھی نہیں ہے اس لئے پاکستان کو مزاق بنا دیا گیا ہے سرزمین بے آئین بنا دیا گیا ہے لوگوں کے ساتھ ہر طرح کے مظالم ہو رہے ہیں اور سب سے بڑا ظلم و آشیات کا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج عدالت میں جو میرٹس پہ تو میں نہیں بات کروں گا اس لئے کہ آج جنجمنٹ ریزرب ہو گئی ہے جو آزم سباتی صاحب کے کیس میں اور اس میں دونوں طرف کے ہماری طرف سے جو ڈیفنس کی آگیومنٹس تھے اور پروسکیوشن کی طرف سے بھی مکمل ہو گئے ہیں لیکن آج ایک عجیب موقف ایف آئی اے گا تھا پرچہ انہوں نے کٹا میں نے کہا ہے کہ پرچہ آپ نے کٹا ہے تفہات آپ نے لگائی ہیں ہماری فرمائش پہ پرچہ نہیں ہوا آپ نے پرچہ کٹا آپ نے دیوار فلانگی آپ نے ایک وکیل کو جن کی اجھ 74 سال ہے ان کو گرفتار کیا ان کے پوتیوں کے سامنے ان کو مارا پھر آپ نے ان کے موہ پہ کالی بوری ڈالی پھر آپ کہتے ہیں ہم نے نہیں مارا کسی اور نے مارا ہے اور یہ بھی نہیں بتاتے کسی اور کہاں ہے تو یہ ساری بات کے بعد میں نے کہا کہ آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو باقی اوفینسز ہیں یعنی جو دفعات پیکا کی الیکٹرونک کرائم کا جو پاکستان کا لاؤ ہے اس کے علاوہ جو سیکشن ٹوئنٹی لگا ہوا تھا جب میں نے کل پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ بیلے پل ہے اس میں تو اندر نہیں رکھا جا سکتا کسی ملزم کو تو آج انہوں نے اپنا موقف بدلا اور وہ آ کے کہنے لگے جی اس کے علاوہ جو ہے وہ اختیار سماد نہیں ہے اس پہ بھی پیس ہوئی دونوں جانب سے اور جج صاحب نے کہا کہ آج کام زیادہ ہے تو وہ ججمنٹ ریزرو کر کے کل وہ ججمنٹ دیں گے ایک پہلو اس کا اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ ایف آئی اے والوں نے پرچا کیا انہوں نے پورے پاکستان کو ساری دنیا میں بدنام کیا ہے اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پیٹیشن لے کے گئے کہ جی فیر کامنٹ ہو گیا ایک سینئر وکیل صاحب ہے ان کے خلاف کے فیر کامنٹ ہو گیا تو انہیں عدالت کی کاروائی کریں پھر جو پاکستان کے تین منسٹرز ہیں جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان کے سہلاب زدہ علاقے میں جائیں اور رات بھی مار رہے ہیں لوگوں کے ساتھ جا کے ریلیف نہ دیں ان کو انہوں نے تکلیف دینی شروع کی ہوئی ہے آپ اگر جب سے سہلاب آیا ہے ان کی پریس کانفرنسیں نکالیں امپورٹڈ گورنمنٹ اور اس کی امپورٹڈ کیابنٹ کی ان کا صرف ایک موضوع ہے دو بھی نہیں ہے ڈیڑھ بھی نہیں ہے ڈائی بھی نہیں ہے موضوع ہے امران خان امران خان اور امران خان اور اسی حوالے سے وہ ہر پوری کوشش کر رہے ہیں مختلف درخواستیں دائر کر رہے ہیں مختلف سادسیں کر رہے ہیں منتیں بھی کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے جو لوگ ہیں وہ باہر نہ نکلیں لیکن لوگوں نے تو اپنا فیصلہ سنا دیا ہے اس وقت کوئی توجہ نہیں ہے کسی سہلاب زدہ علاقے پہ پوری امپورٹڈ گورنمنٹ کی اور وہ جو بھاگا ہوا ہے دوائی لینے گیا تھا اور جو تیمارداری کرنے بیٹی بھی پیچھے چلی گئی وہ دونوں ایک لفظ نہیں کہتے ساری پریس کانفرنزز میں ساری ٹاکس میں ساری اپنی عرب پتیوں والی گاڑیوں میں اور کھرب پتیوں والے کپڑوں میں اور واک میں واک ٹاک شاک تینوں اگر ملا لیں تو وہ ایک لفظ بھی نہیں کہتے ان میں کہ پاکستان میں سہلاب ہے اور ہم سہلاب زدگان کے ساتھ جا کے باپس کھڑے ہوتے ہیں تو اس طرح سے دو موقف عمران خان کے درست ثابت ہوئے ہیں ایک موقف تو یہ کہ ان کو صرف اپنے مقدمات ختم کرانے ہیں جو مقدمات ختم ہوئے اسی لیے ریمارکس آئے تھے کہ کوئی رہ تو نہیں گیا جس نے اس قانون کا فائدہ اٹھا کے مقدمات ختم نہیں کروائے اور دوسرا موقف یہی درست ثابت ہو گیا ہے کہ پاکستان کے مسائل یہ جو باہر سے لائے تھے وہ عساق ڈالر کو کہہ رہے تھے کہ ڈالر کا اتنا قریبی عزیز ہے اور اس کو منی لانڈرنگ کا اتنا ایکسپیرینس ہے اور جو پاکستان منی لانڈرنگ نیٹ ورک ہے پاکستان منی لانڈرنگ نیٹ ورک وہ کہہ رہی تھی کہ یہ ڈالر بہت نیچے سو تک لے کے آ جائے گا اور وہ خود بھی کہتا تھا دو سو سے نیچے میں لے کے جاؤں گا لیکن جب سے پاکستان منی لانڈرنگ نیٹ ورک کی امپورٹنٹ گورنمنٹ آئی ہے بدقسمتی کے بات یہ ہے کہ ڈالر آلووں سے زیادہ منغربی بارڈر کی دوسری طرف جا رہا ہے اور جو جتنے بھی ادارے ہیں کسٹم انٹیلیجنس ہو گیا ایف آئی اے ہو گئی باقی جتنا بھی آپریٹس ہے پاکستان کی ریاست کا وہ سارے ایک کام پر لگے ہیں عمران خان کے خلاف اور ملک کی ایکانومی دڑان سے نیچے گر چکی ہے آج لوگوں کی بائنگ پاور ختم ہو گئی اس قدر زیادہ مہنگائی ہے بل کوئی نہیں دے سکتا اتنی زیادہ بجلی مہنگی ہے ان سارے آلات میں بہت ضروری ہے کہ فوری طور پر الیکشن کا اعلان کیا جائے اور اگر چند ماہ یہ اور چپکے رہے تو پھر ہماری ایکانومی زمین سے اتنی چپک جائے گی کہ اٹھانا کسی کے بھی بس میں نہیں رہے گا یہ اسیمبلی میں تقریریں کرتے ہیں خالی حال میں قوم ان کو چیلنج کرتی ہے پائر نکل کے تم کسی جگہ جلسہ کر کے یہ تقریریں کر کے دکھا دو تم باہر نکلو آج آپ پارہ میں پان کی دکان کے سامنے تھڑا ہے ہم نے سٹوڈنس لائف پہ بڑی تقریریں ماں پہ کی ہیں وہاں ایک تقریر ایسی کر کے دکھا دو تم کسی کالج یا یونیورسٹی میں جاؤ یہ تقریر کر کے دکھا دو تم بیرون ملک پاکستانیوں کے کسی مجمع میں کھڑے ہو یہ کر کے تقریر دکھا دو ان کے لئے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے ایک آئینی راستہ ہے اور راستہ یہ ہے کہ پاکستان کی قوم کو موقع دیا جائے کہ وہ اپنی مرضی کا لیڈر ایلیکٹ کرے آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی مقدمات تھے چوبیس مقدمات میں اللہ کی مہربانی سے میں نے اور میری ٹیم نے پری ریس بیلز کنفرم کروائیں ان میں سے دو بچے بھی پیدا ہوئے ان کے لئے ہمیں دو دفعہ اسلام بعد ہائی کورٹ جانا پڑا وہاں سے پروٹیکٹیو بیل لینی پڑی ٹوٹل ملائیں تو چھبیس ہی ہو گیا اور ایک ہم نے بیل لی تھی پشاور جا کے میں نے اور عمران خان نے پروٹیکٹیو وہ ملائیں تو ستائیس ٹوٹل مقدمے ہو گئے جو بیل کے ہم نے بھوکتے ہیں اور ایک سو ستائیس مرتبہ انہوں نے گرفتار کرنے کی کوشش کیا ہے ہمیشہ ناکام رہیں یہ جو نماز شریف ہیں ان کا قوم انتظار کر رہی ہے جس دن وہ پاکستان میں آئیں گے ایسا تاریخی استقبال ہوگا کہ ان کو کسی اور دوائی کی ضرورت نہیں رہے گی اس لئے وہ جلدی کریں دوائی ان کی یہاں ہے اور وہ لوگوں کے پاس ہے گورے ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہے یا ان کا جو پاکٹ سائز ڈاکٹر ہے اس کے پاس بھی نہیں ہے اس لئے پاکستان کو مذاق بنا دیا گیا ہے سرزمین بیائین بنا دیا گیا ہے لوگوں کے ساتھ ہر طرح کے مظالم ہو رہے ہیں اور سب سے بڑا ظلم و اشیات کا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج عدالت میں جو میرٹس پہ تو میں نہیں بات کروں گا اس لئے کہ آج جنجمنٹ ریزرور ہو گئی ہے جو آزم سباتی صاحب کے کیس میں اور اس میں دونوں طرف کے ہماری طرف سے جو ڈیفینس کی آرگیومنٹس تھے اور پروسکیشن کی طرف سے بھی مکمل ہو گئے ہیں لیکن آج ایک عجیب موقف ایف آئیے کا تھا پرچہ انہوں نے کٹا میں نے کہا ہے کہ پرچہ آپ نے کٹا ہے تفات آپ نے لگائی ہیں ہماری فرمائش پہ پرچہ نہیں ہوا آپ نے پرچہ کٹا آپ نے دیوار فلانگی آپ نے ایک وکیل کو جن کی اجھ چوہتر سال ہے ان کو گرفتار کیا ان کے پوتوں پوتیوں کے پوتیوں کے سامنے ان کو مارا پھر آپ نے ان کے موہ پہ کالی بوری ڈالی پھر آپ کہتے ہیں ہم نے نہیں مارا کسی اور نے مارا ہے اور یہ بھی نہیں بتاتے کسی اور کہاں ہے یہ ساری بات کے بعد میں نے کہا کہ آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو باقی اوفینسز ہیں یعنی جو دفعات پیکا کی الیکٹرونک کرائم کا جو پاکستان کا لاؤ ہے اس کے علاوہ جو سیکشن ٹوئنٹی لگا ہوا تھا جب میں نے کال پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ بینے پل ہیں اس میں تو اندر نہیں رکھا جا سکتا کسی ملزم کو تو آج انہوں نے اپنا موقف بدلا اور وہ آکے کہنے لگے جی اس کے علاوہ جو ہے وہ اختیار سماعت نہیں ہے اس پہ بھی پیس ہوئی دونوں جانب سے اور جج صاحب نے کہا کہ آج کام زیادہ ہے تو وہ ججمنٹ ریزرو کر کے کل وہ ججمنٹ دیں گے ایک پہلو اس کا اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ ایف آئی اے والوں نے پرچا کیا انہوں نے پورے پاکستان کو ساری دنیا میں بدنام کیا ہے اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پیٹیشن لے کے گئے کہ جی فیر کامنٹ ہو گیا ایک سینئر وکیل صاحب ہے ان کے خلاف کے فیر کامنٹ ہو گیا تو انہیں عدالت کی کاروائی کریں پھر جو پاکستان کے تین منسٹرز ہیں جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان کے سہلاب زدہ علاقے میں جائیں اور رات بھی مار رہے ہیں لوگوں کے ساتھ جا کے ریلیف نہ دیں ان کو انہوں نے تکلیف دینی شروع کی ہوئی ہے آپ اگر جب سے سہلاب آیا ہے ان کی پریس کانفرنسیں نکالیں امپورٹڈ گورنمنٹ اور اس کی امپورٹڈ کیابنٹ کی ان کا صرف ایک موضوع ہے دو بھی نہیں ہے ڈیڑھ بھی نہیں ہے ڈائی بھی نہیں ہے موضوع ہے امران خان امران خان اور امران خان اور اسی حوالے سے وہ ہر پوری کوشش کر رہے ہیں مختلف درخواستیں دائر کر رہے ہیں مختلف سادشیں کر رہے ہیں منتیں بھی کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے جو لوگ ہیں وہ باہر نہ نکلیں لیکن لوگوں نے تو اپنا فیصلہ سنا دیا ہے اس وقت کوئی توجہ نہیں ہے کسی سہلاب زدہ علاقے پہ پوری امپورٹڈ گورنمنٹ کی اور وہ جو بھاگا ہوا ہے دوائی لینے گیا تھا اور جو اتیمارداری کرنے بیٹی بھی پیچھے چلی گئی وہ دونوں ایک لفظ نہیں کہتے ساری پریس کانفرنزز میں ساری ٹاکس میں ساری اپنی عرب پتیوں والی گاڑیوں میں اور کھرب پتیوں والے کپڑوں میں اور واک میں واک ٹاک شاک تینوں اگر ملالیں تو وہ ایک لفظ بھی نہیں کہتے ان میں کہ پاکستان میں سہلاب ہے اور ہم سہلاب زدگان کے ساتھ جا کے باپس کھڑے ہوتے ہیں تو اس طرح سے دو موقف عمران خان کے درست ثابت ہوئے ایک موقف تو یہ کہ ان کو صرف اپنے مقدمات ختم کرانے ہیں جو مقدمات ختم ہوئے اسی لیے ریمارکس آئے تھے کہ کوئی رہ تو نہیں گیا جس نے اس قانون کا فائدہ اٹھا کے مقدمات ختم نہیں کروائے اور دوسرا موقف یہی درست ثابت ہو گیا ہے کہ پاکستان کے مسائل یہ جو باہر سے لائے تھے وہ عساق ڈالر کو کہہ رہے تھے کہ یہ ڈالر کا اتنا قریبی عزیز ہے اور اس کو منی لانڈرنگ کا اتنا ایکسپیرینس ہے اور جو پاکستان منی لانڈرنگ نیٹ ورک پاکستان منی لانڈرنگ نیٹ ورک وہ کہہ رہی تھی کہ یہ ڈالر بہت نیچے سو تک لے کے آ جائے گا اور وہ خود بھی کہتا تھا دو سو سے نیچے میں لے کے جاؤں گا لیکن جب سے پاکستان منی لانڈرنگ نیٹ ورک کی ایمپورٹنٹ گورنمنٹ آئی ہے بدکسمتی کے بات یہ ہے کہ ڈالر آلووں سے زیادہ مغربی بارڈر کی دوسری طرف جا رہا ہے اور جو جتنے بھی ادارے ہیں کسٹم انٹیلیجنس ہو گیا ایف آئی اے ہو گئی باقی جتنا بھی آپریٹس ہے پاکستان کی ریاست کا وہ سارے ایک کام پر لگے ہیں امران خان کے خلاف اور ملک کی ایکانومی دڑان سے نیچے گر چکی ہے آج لوگوں کی بائنگ پاور ختم ہو گئی اس قدر زیادہ مہنگائی ہے بل کوئی نہیں دے سکتا اتنے زیادہ بجلی مہنگی ہے ان سارے آلات میں بہت ضروری ہے کہ فوری طور پر الیکشن کا اعلان کیا جائے اور اگر چند ماہ یہ اور چپکے رہے تو پھر ہماری ایکانومی زمین سے اتنی چپک جائے گی کہ اٹھانا کسی کے بھی بس میں نہیں رہے گا یہ اسیمبلی میں تقریریں کرتے ہیں خالی ہال میں موسیقی موسیقی